اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سب جانتے ہیں ہاشم رضا جو کینسر کی بیماری میں مقتلہ تھے ایک سال سے اور وہ کچھ دن پہلے آٹھ دن پہلے وفات پا چکے ہیں تو جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو ایک دم سے میں تو صدمے میں چلی گئے کیونکہ میں ان کو فالو کرتی تھی ان کو دیکھتی تھی اتنی زیادہ خوبصورت اور موٹیویشنل سٹوریز لوگوں کے لیے بناتے جیسے قائم علی شاہیں اس طرح سے ایک وہ بھی تھے یہ شخصیت ایسی ہے کہ یہ پاکستان میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ان کی وجہ سے ان کے گزر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں آگے لے کر آتے ہیں مشفرے دیتے ہیں کاروبار کے مشفرے دیتے تھے یہ ہاشم رضا کہ آپ ایسے کاروبار کریں چھوٹے چند پیسوں سے چند پیسوں سے شروع کرواتے تھے لوگوں کو کہ آپ ایک ہزار رو پیسے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں لوگوں کو اتنی احمد دیتے تھے اتنی زیادہ تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا جب کہ مجھے ابھی بھی اتنے وسینے آ رہے ہیں سوچ کے کہ وہ یقین نہیں آرہا کہ جانا ہاشم رضا اب جانا اس دنیا میں نہیں کیونکہ میں فالو کرتی تو ان کو دیکھتی تھی بہت کچھ سیکھتی بھی تھی ان سے کیونکہ میں نے آج تک کسی کو فالو نہیں کیا وہ ہوتی نیک اور شریف اور اچھے انسان آپ نے کافیس سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایک سال سے وہ کس طریقے سے جب بھی کوئی ان کا انٹریو لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنے انٹریو میں یہی کہتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں گا میں کینسر کو شکست دوں گا کینسر کو شکست دوں گا اور میں کچھ بن کے اور دکھاؤں گا انسان اپنی زندگی میں گھر بناتا ہے گاڑیاں بناتا ہے بہت کچھ بناتا ہے پیسے بناتا ہے اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے کہ میں آگے یہ کروں گا بہت بڑے بڑے ٹک ٹوکر یوٹیوبر اسی طرح ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بہت بڑی میں کیا کروں مجھے کوئی الفاظ ہی نہیں مل رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے ان کی موت کا افسوس کروں یا میں نے آج تک کسی کے لیے ویڈیو نہیں بنائی لیکن میں نے ان کے لیے بنائی میں نے ملا کہ لوگوں کو 2018 wg لوگوں کی زندگی میں ان کو فالو کریں اتا ہم سے مرنے کے بعد دانتا ہوں ان کے فالوور دنیا کے بعد اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں اس طرح اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو وہ تو سب کا حوصلہ بڑھاتے ہی تھے تو باقی حاشم رضا بلکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی تھے اور میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی کہ بلکل ایسی لگ رہا ہے جیسے کہ میرا چھوٹے بھائی مجھے سمجھاتے تھے اور چلے گئی یوٹیوب پہ وہ اس طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے تو بس میرا کہنا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کائم علی شاہیں جیسے کہ آپ زندگی میں ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ان کی باتیں سنیں ایسا نہ ہو جب وقت گزار جائے اور آپ بھی بادمن کو سرچ کر کر کے ڈھونڈھونکے ان کی باتیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون تھے کیا تھے آپ ان کی زندگی میں ہی ان کو فالو کر کے ان کی باتیں سنیں اور ان سے ایک بہت اچھی باتیں آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں سے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے کی زندگی میں کیا کرنا ہے اور ہمیشہ آپ کا ایسے لوگ حوصلہ ہی بڑھاتے ہیں اوکے تو میں اس کے ساتھ اپنا بلوگ اینڈ کرتا ہوں اللہ تو جی بیورس میں آپ کے ساتھ کچھ کلپس جو ہیں حاشم رضا کے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں اور آگے ان کو دیکھیں کہ اپنے زندگی میں ابھی بھی وہ کافی ویڈیوز اپنے اتنی موٹیویشنل چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں تو آپ جائیں ان کے چینل پر ان کی باتیں